اوزو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ وقت بھی آ گیا جسے میں انٹرویو لینا چاہتا تھا حضر العزیز ہمارے گاؤں کا ایک جمکتا ہوا ستارہ محمد علی شاہ صاحب مرشاد موجود ہے ہم آپ کو ویلکم کیتے ہیں سر بہت شکریہ دیا اور آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں آپ نے مجھے وقت دیا دہم دیا اللہ تعالیٰ سے دعایے کی آپ آنے والے انتخاب میں برپور حصہ لے اور جیت جائے شاہ صاحب آپ سے میں چند سوالات کروں گا آپ کی اجانب سے سب سے پہلے شاہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آج کے لئے شیطو نالا کا جو بات چل رہی ہے میڈیا پر ہر جگہ پر عوام اتفاق ہو رہے اس کے بارے میں آپ اپنے سارے خیالات فرمائے شاہ صاحب عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشارت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے ہمارے غریب خانے میں میں آپ کا دوبارہ بھی شکریہ آدھا کردہ ہوں کہ آپ ہمارے گاؤں کے ایک ذمہ دار فرد کے حصیت سے آپ علاقے میں جو بھی چھوٹے موٹے مسائل علاقے میں ہوتے ہیں آپ کوشش کرتے ہیں ہر حوالے سے ملی کے حوالے سے جگر جو ایشیوز سے ہیں اس میں بھی آپ اپنا جو ہے افرس جو ہے آپ برپور افرس کرتے ہیں ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہر نوجوان کو جو ہے چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کے لیے اپنے حلقے کے لیے اپنے پڑھائی کے ساتھ یا اپنے جو بھی ان کی کاربار ہے جو بھی ملازمت ہے اس کے بعد جو ہے اپنے علاقے کے لیے ایک توجہ ان کا ہونا چاہیے پہنچرے کی جو آپ ڈاؤن سے گاؤں کے جو مسائل ہوتے ہیں محلے میں جو مسائل ہوتے ہیں اس پہ بھرپور جو ہے توجہ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہر حوالے سے آپ اپنے جو بھی بسات کے مطابق پوشش آپ بھرپور کرتے رہتے ہیں تو شیطون نالے کے حوالے سے آپ نے جو سوال پوچھا ہے میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ نے اس ایشو کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے اور میرے خیالات جانے کے لیے آپ کو غریبانے میں تشریف لائیں تو شیطون نالے بشارت صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اس سال ہی آپ دیکھ لیں یہاں پر جب پانی کا ایک اتنا بڑا ایشو ہوا یعنی پوری میں نے زندگی میں اس طرح کے جو ہے وارٹر کرائسس جو ہے اور جو بجلے کے ایک نہ تھمنے والا نہ رکنے والا ایک لوڈ شیڈنگ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں مین جو ہے ساتھ پارہ ڈیم میں جو ہے پانی نہیں ہے اصل میں بجلی بھی اسی سے مربوط ہے جب آپ کے علاقے میں پانی آ جاتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی بجلگر ہے وہ آن ہو جاتے ہیں اور پانی بھی لوگوں کو ملتے ہیں ساتھ ساتھ میں بجلی بھی جو ہے بجلی بھی لوگوں کو جو ہے اسی پانی کے وجہ سے بجلے ملتے ہیں لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس طفح اللہ کے دیکھیں یہ ایک امدھیان سمجھیں یا آپ جو بھی آپ سمجھتے ہیں صرف اسکردو میں نہیں یہ پورا گلگت بلستان میں یہ کرائسس پانی کا جو ایشو ہے وہ ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ جو آغا باقر صاحب نے حجت الاسلام علیہ وسلمین جناب شیخ حسن جعفری صاحب کی قیدت میں آغا باقر الحسینی نے ایک سٹیپ لیا ہے ہم ان کی اس ایفرٹس کو جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اسکردو نہیں پورے بلستان کے لوگ جو ہے اس آغا صاحب کی یہ جو انہوں نے اس پائنٹ کو اٹھایا ہے کہ شدون نالے کو ہم نے ڈائیورجن اس کا جو پانی کا جو ڈائیورجن ہے وہ اسکردو کی طرف اس کا روح کرنے کے لیے ساتھ پڑا ٹیم میں شامل کرنے کے لیے اور تو انشاءاللہ رحمان ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے بلستان کے عوام جو ہے جوگ در جوگ محلہ والے گھووں والے ہر علاقے کے لوگ ہر محلہ والے پورا سکردو سے جا کے آغا صاحب سے اظہارے وہ جو اپنا محبت جو ہے اظہار خیال جو ہے اپنے جو بھی ان کی کاوشیں ہیں وہ پورے کار لانے کے لیے اور ہر طرح کی امداد دینے کے لیے اور شتنگ نالا بلچے اور گنتی بھی اٹھا کے لوگ کہتے ہیں جی ہم جا کے جو ہے پانی کو جو ہے ڈائیورٹ کریں گے تو میں ان لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور آقا باقی صاحب کی جو سوچ ہے ان کی جو سوچ ہے اس کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں اور جس طرح ہمارے گھووں بھی تشریف لائے وہاں پر ہمارے علماء اکرام ہمارے وہاں کے معززین ہمارے نوجوانوں نے بھی آقا صاحب کو ہم سب نے بھرپور تعاون کا جو ہے یقین دہانی کروایا ہے اور انشاءاللہ ورحمان جب تک شتن نالا جو ہے اس کا پانی سکردو کی طرف اس کا روح جو ہے نہیں مڑا جاتا ہے یہاں پر یہ ایشو جو ہے ہمیں مستقل میں بھی جو ہے ہم اس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا تو اس لیے اس کے لیے ہم سب کو یک زبان ہو کے اتفاق اتحاد سے آقا باقی صاحب کے بھضو بن کے ہم سب کو اپنا جو ہے کردار اس میں ادا کرنا چاہیے میں سکردو کے عوام سے میں اپنی ذاتی طور پر میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس میں پسوں جب وہاں پر میٹنگ کال گیا انجمان امامیہ میں مسجد میں مرکزی جامعہ مسجد میں میٹنگ کال گیا میں خود بھی وہاں پر موجود تھا گو کہ میں خپلو میں تھا اس دن میں اس میٹنگ کے لیے میں وہاں سے صبح سات بجے میں خپلو سے روانہ ہوا ہوں اور تقریباً دس بجے میں یہاں پر جام مسجد میں پہنچا ہوں یعنی میں یہ اپنی ایک فیلنگ میرا اپنے ایک جذبہ بتا رہا ہوں میں اپنی ایک جذبہ بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ رحمان جب تک اس فیلحال ابھی جو ہے پہلا سٹیپ میں جو ہے یہ جو برگے ہیں اس کے آس پاس میں دو تین اور بھی وہ نالے ہیں ان کو جو ہے وہ ڈائیویٹ کر کے جو ہے سرپارا ڈیم میں لے کے آئیں گے اس کے بعد شیطوں لوگ کہتے ہیں اس پر اربوں روپے خرش آ رہے ہیں اس پر اتنے کروڑ آئیں گے اتنے ارب آئیں گے ہم کہتے ہیں یار اگر سکردو والے کھڑے ہو جائیں نا تو یہاں پر جتنے بھی پیسہ چاہے سکردو والے بلدستان کے لوگ دینے کو تیار ہے یعنی ہر طرف سے جانی مالی جو ہے نا لوگ تعون کرنے کے لئے لوگ کھڑے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم اپنے جان بھی جو ہے قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اس کام کے لئے اس مشن کے لئے جانی قربانی مالی قربانی ہر حوالے سے لوگ جو ہے وہ قربانی دینے کے لئے تیار ہیں تو میں سلام پیش کرتا ہوں شیخ محمد حسن جعفری صاحب ہمارے جمع والجماعت جامع ماجید سکردو اور آقا باخر صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی علماء اکرام ہیں اور سکردو کے جتنے بھی بزرگ جتنے بھی نوجوان بلدستان کے ہمارے اہل سنت کے علماء اکرام بھی تھے اس دن اہل حدیث کے بھی علماء اکرام اور ان کے سرکردے وہاں پر تھے اہل نوربخشی کے بھی علماء اکرام اور ان کے سرکردے میں خود ملا ہوں ان سب سے سارے تھے ہمارے اسماعیلی کمیونٹی کے بھی وہاں پر ذمہ دار لوگ وہاں پر تشریف رکھے ہوئے تھے تو آپ اندازہ کریں یہاں کوئی شیعہ کوئی سنی کوئی نوربخشی یا کوئی اہل حدیث نہیں ہم ایک قوم بن کے ہم ایک بھائی بن کے ہم سب جائیں گے تو شیطن لانا کوئی مشکل نہیں ہے ہم گورنمنٹ سے بھی ہماری ایک مطالبہ ہے اس کو بھی چاہیے کہ ان کو بھی چاہیے کہ اس کام کے لئے جو ہے بھرپور جو ہے مالی معونت کی جائے اگر وہ نہ بھی کرتے ہیں تو عوام میں وہ جذبہ آپ آیا ہے عوام کہتے ہیں جی ہم جا کے جو ہے نا ہم بس وہیں پہ دو مہینے لگے تین مہینے لگے سال لگے ہم ڈیرہ لگائیں گے اور ہر طرح کی قربانی دے کے شیطن نالے کو بھی ڈائی ورڈ کریں گے تو انشاءاللہ رحمان بشاہد صاحب ہمیں امید ہے کہ اہلِ بلسستان اہلِ سکردو کھڑے ہوں گے تو شیطن کیا ہے جی ایک جذبہ ایسا لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس جذبے کے سامنے شیطن ودن کو چیز نہیں انشاءاللہ آ جائے گا شیطن کا پانی بھی انشاءاللہ بہت جلت اور ہمارے گورنر جناب میدشاہ صاحب نے وابڈہ کے جو جی ایم تھے ان سے بھی بات کی ہے پرسون شیخ صاحب اور آغا صاحب نے فرمایا ان سے بھی مرخیل میں رابطہ ہوا ہے اور شاہ صاحب نے بھی ہمیں کہا ہے ہم نے ان سے بات کی تو ہمارے گورنر ان کے جیم بھی آ رہے ہیں تو انشاءاللہ رحمان یہ بہت جل جو ہے اگر لوگ اٹھیں گے جانی مالی خوربانی دیں گے تو کوئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ رحمان یہ پانی جو ہے بہت جل سرپرہ شامل ہو سکتا ہے ہاں شیطن کے لئے تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اس جذبے کے سامنے شیطن کو معنی نہیں رکھتا ہے